پیننے کا نہیں ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میں نے نیا لباس بنوالی ہے مجھے نئی کپڑے مل گئے تو میری عید ہو گئی ہے اللہ کے نمی نے اکشار فرمایا کہ عید اس کی نہیں ہے جس نے نیا لباس پین دیا بلکہ عید تو اس کی ہے جو اللہ سے ڈر گیا جو غید سے ڈر گیا جو جہنم سے ڈر گیا اور گناہوں کو چھوڑ دیا گناہوں سے توبہ کر دی اس کی اصل دی عید کس کی ہے جو نئی کپڑے پینے کا نئی عید اس کی ہے جو گناہوں سے توبہ کرے گا جو اللہ کے خوف سے ڈرے گا جو جہنم سے ڈرے گا اللہ دباہ رہا کے احاریت سے ڈرے گا تو اس کی عید ہے مسلمانوں میں جب عید کا زمانہ آتا حضور علیہ السلام جب عید نماز پڑھانے کے لیے جاتے تو راستے میں غور کرتے جاتے راستے کو دیکھتے جاتے ایک پرتب اللہ کے نبی عید پڑھانے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا چند بچے کھیل رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ ہے وہ انتہائی غم زدہ ہے اور دیوار کے سہارے دیکھ لگا کے بیٹا ہے وہ کھیل بھی نہیں رہا دوسرے بچوں کی طرح ساف سترہ بھی نہیں ہے اللہ کے نبی کو تشویش ہوئی آپ اس کے قریب چلی گئے اس کو قریب کیا اس بچے کو پیار کیا اور پوچھا بیٹا کیا بات ہے آپ نے کپڑے نہیں پہنے آپ آج صبح نہائے نہیں ہو آپ کے ساتھ کھیلتے کیوں نہیں ہوگی قربان جاؤں احمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہمیں اپنی زندگی کا ایک اثوہ دے کے چلے گئے ہر موقع میں آپ کا اثوہ موجود ہے ہر موقع میں اللہ کے نبی کا طریقہ موجود ہے آپ کا اثوہ موجود ہے تو اس لڑکے نے کہا کہ اللہ کے نبی میں یتیم ہوں میرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میری کیر کرنے والا کوئی نہیں ہے میرے ماں باپ کوئی نہیں تو میں اس لیے نہایا نہیں مجھے کسی نے اچھے کپڑے نہیں پہنائے اور اس لیے میں پریشان ہوں ان کے ماں باپ ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے بھی ہے ان کے پاس پہننے کے لیے یہ خوشی منا رہے ہیں یہ کھیل پود رہے ہیں اور میں غمزدہ بیٹھا ہوں کہ کاش میرے بھی ماں باپ آج زندہ ہوتے تو مجھے بھی آج نیک